اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امیر حسین غازی انوکیٹ ہائی کوٹ اور الگازیل آکیڈمی شادرہ لاہور آج کا جو ہماری اب تک انفرمیشن ہے جو ہم بام کو پروائیڈ کرنے لگے ہیں وہ کچھ جابز ہیں ہمارے لائیوز کے لیے ہمارے ینگ مقلاء کے لیے جابز ہیں جی ویکنسیز ہیں یہ ویکنسیز ہیں کہاں پہ یہ ہے لی ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جس کو ہم انشارٹ جو ہے وہ ن آئی سی وی دی ن آئی سی وی دی کہتے ہیں یہ انسٹیٹیوٹ ہے لی تو اس کے جو لیگل معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے انہیں لائیوز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کنسیز یا جاب جو ہے وہ انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایر دیا ہوا ہے جاب ہے جی آفیسر لیگل افیرز کی آفیسر لیگل افیرز کی اور گریڈ اس کا سونٹین ہوگا سترہ گریڈ کا یہ آفیسر ہوگا اور اس نے جو ہاسپیٹل ہے یہ والا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے جو تمام سیول اور کریمنل لیٹیگیشنز اور کارپورٹ کی لیٹیگیشنز وہ ساری جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے اگر آپ جو ہے وہ یہاں بے آفیسر لیگل آفیسر جو ہے وہ پوائنٹ ہو جاتے ہیں اس کی بھی جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اٹھائیس نومبر دوہزار بائیس ہے ٹھیک ہے اس کی ڈسکرپشن کے اندر ہم نے اور بھی بہت ساری جابز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں جس میں سری نورڈن گیس ہے سری سردن گیس ہے وہ ساری جاب بھی جو ہیں اس کی ڈسکرپشن میں اس لیکچر کی میں نے ڈال دی ہیں تو ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے جی وہ بھی بہت اچھے مواقعہ آپ کے لیے روزگار کے ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم اپنے جو یونگ لائیرز ہیں ان کو جناب جو ہے وہ وکینسیز ان کی جابز کے بارے ان کا خیال رکھا جائے ہم یہ کام جو ہے بطور صرف کے جاریہ کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ آپ کی دعاوں سمٹنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہیں تو آپ جو ہے وہ ان جیزوں کو آویل کریں آپ اس کے اوپر فوکس کریں اگر آپ یہ جابز کرنا چاہتے ہیں تو فیل فور اس کو اپلائی کریں اب آتے ہیں جس میں کوالیفیکیشن کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے اللب جو پاس ہے وہ اپلائی کر سکتا لیکن اس کو دو سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سو اللب ویڈ ٹو ایئر ایکسپیرینس وہ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کے لیے انہوں نے آن لائن آپ کو یہ ایک چیہ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور بائی پوسٹ بھی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنا ہے تو www.nicvd.org یہاں بھی جا کے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے پوسٹ بائی پوسٹ ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس بیجنے ہیں تمام اور اپنے سیڈی بیجنی ہے تو وہ انہوں نے اڈریس دیا ہوا ہے جی HR یعنی ہیومن ریسورس ڈیپارٹمنٹ NICVD نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈزیز رفیقی ایچ جے شہید روڑ کراچی رفیقی ایچ جے شہید روڑ کراچی سیون ڈبل فائیو ون زیرو یہ اڈریس ہے اس کے اوپر آپ پوسٹ بھی جو ہے وہ ٹھائیس طریق سے پہلے پہلے آپ یہ اپلیکیشن بھی سکتے ہیں بیسیکلی اسٹیٹیوٹ جو ہے وہ سندھ میں ہے تو سندھ میں جو ہے وہ آپ یہ جا کے اپنی جو ہے وہ جوب کہہ سکتے ہیں اپنی جو اپنی خدمات ہیں آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو سندھ والے جو ہیں وہ خاص طور پہ یہاں پہ متوجہ ہوں ادر دین پورے پاکستان سے یہاں پہ پہ تو آپ کا انگیلپ ہوگا جو جس کے اندر آپ اس کو بھیجیں گے کولیر کے اندر تو وہاں پہ لکھ دیجئے گا جوب ٹائٹل کیا ہے آپ کا یہ جوب ٹائٹل ہے آفیسر لیگل افیرز یہ اس کی ایک نکر میں رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے کیونکہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری جوبز آئی ہوئی ہیں تو یہ پتا چل سکے کہ آپ نے صرف آفیسر لیگل افیرز کے لیے اپلائی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جوب تھی جو آپ تو آپ تک پہنچانے کی تو تینکیسو باز اسلام علیکم ورحمت اللہ مبراکات